بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں جب بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد چار طرح کی دعائیں آپ نے ضرور کرنی ہے نماز کے بعد لوگ مختصر سی دعا مانگتے ہیں حالانکہ نماز کے بعد مانگی ہوئی دعا جلدی قبول ہوتی ہے اس کی قبولیت کے جو امکانات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو نماز کے بعد مانگی جانے والی دعاوں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمارے اوپر موت کی سختیوں کو آسان کر دیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں میرے دوستوں موت کی سختی اتنی زیادہ ہوتی ہے فرمایا کہ موت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کانٹے کو کسی کپڑے میں ڈالا جائے اور واپس زور سے اس کو کھینچ لیا جائے تو کپڑے کا کیا حشر ہوتا ہے کیا اس کا انجام ہوتا ہے کیا حالت ہوتی ہے اس کپڑے کی تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ جو موت کی کیفیت ہے اس کی جو سختی ہوتی ہے یہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو اسی لیے ہر نماز کے بعد اللہ تعالی سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہماری موت کو آسان کر دے اور نماز کے بعد آپ نے جو دوسری دعا مانگنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلو اے اللہ ہمیں قبر کے سختیوں سے محفوظ فرما قبر کا منظر یہ بہت سخت مرحلہ ہے جو بھی انسان قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا وہ میدان حشر میں بھی کامیاب ہو گیا اور جو انسان قبر میں ناکام ہوا تو اس کی اگلی منزلیں بھی مشکل ہو جائیں گی تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمائے اور نماز کے بعد جو تیسری دعا آپ نے مانگنی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں حشر کی شرمندگی سے محفوظ فرما جو بھی انسان میدان حشر میں شرمندہ ہو گیا تو وہ ناکام ہو جائے گا میدان حشر میں شرمندگی کیا ہے کہ جب انسان کا نام آمال اس کے لکھے ہوئے آمال جو انسان کے آمال ہوتے ہیں وہ اس کے الٹے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے تو وہ انسان اپنا عمل نامہ دوسروں سے چھپائے گا اور نماز کے بعد آپ نے جو چوتھی دعا مانگنی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما جہنم کی آگ میں شدت ہے گرمی ہے تو آپ ذرا سوچیں کہ وہاں پہ انسان کو تو موت بھی نہیں آتی انسان جلتا ہی رہے گا جہنم کی گرمی اور جہنم کے آگ کے سامنے دنیا کی جو گرمی ہے اور دنیا کی جو آگ ہے یہ کچھ بھی نہیں پھر بھی ہم کتنا خطرہ محسوس کرتے ہیں دنیا میں جو آگ ہے کہی اگر کسی دکان میں کسی گھر میں اگر آگ لگ جائیں تو کوئی انسان ڈر کے مارے اس آگ کے قریب نہیں جاتا یہ سوچ کے کہ کہی میں جل نہ جاؤ مجھے تکلیف نہ ہو جائے تو پھر ذرا سوچیں کہ آخرت میں جہنم کا جو آگ ہے جہنم کی جو سختیہ ہے وہ کیسی ہوں گی ہم اپنے آپ کو دنیا کے آگ سے تو محفوظ کرتے ہیں لیکن آخرت کی آگ سے ہم بچنے کا سامان اکھٹا نہیں کرتے ہم آخرت کی تیاری ہی نہیں کر رہے دنیا میں ہم ایسی زندگی جی رہے ہیں کہ گویا بس یہی زندگی ہے اور یہاں پہ تو ہمیں موت آنی ہی نہیں ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو ہمیں مرنا ہی نہیں ہے موت تو کبھی آئے گی ہی نہیں لیکن پتہ بھی نہیں چلتا کب کس گھڑی کس شخص کو موت آجائے اور وہ کب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو تو میرے بھائیوں میری بہنوں تو میرے دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں اس سے پہلے کہ موت ہم پر نازل ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگے ہم اپنے رب کریم کو راضی کرے آپ یہ نہ سوچے کہ آپ کے گناہ بہت ہے آپ اپنے رب کی رحمت اور اپنے رب کی محبت سے امید رکھے کہ میرا اللہ مجھ سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے میری ایک ماہ جو میری ایک بار اوف کہنے پر اتنا تڑپ اٹھتی ہے تو وہ تو ایک ماہ ہے لیکن یہاں پہ ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا رب کریم میرا اللہ جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں جو ہر دکھ ہر تکلیف میں میرا ساتھ دیتا ہے تو وہ تو پھر سوال ہی نہیں کہ وہ مجھے معاف نہ فرمائے تو میرے بھائیوں میری بینوں اللہ سے ضرور دعا مانگے اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار ضرور کرے آپ ضرور اللہ سے مانگے کہ اللہ میری گناہوں کو معاف فرما دے میں شرمندہ ہوں میں نادم ہوں اللہ جس دن تو مجھے موت عطا کرے گا اللہ وہ ایک ایسا دن ہو کہ اس دن تو مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو بہت زیادہ راضی ہو اور موت کی سختیوں کو مجھ پر آسان فرما دے اے میرے اللہ تو جہنم کی گرمی جہنم کی آگ کتنی سخت ہوگی آپ ذرا سوچئے گا تو یہ چار دعائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ دعائیں آپ نے ضرور مانگنی ہے آپ نے یہ دعا آپ نے یہ جو چار دعائیں ہیں آپ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا دے جب بھی آپ نماز سے فارغ ہو آپ نماز ادا کر لے تو یہ جو چار دعائیں ہیں یہ آپ نے ضرور مانگنی ہے اس کے علاوہ میرا بھی ذاتی معاملہ یہ رہتا ہے کہ میں ہر دعا میں اللہ سے یہ ضرور مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اس دنیا میں سوائے آپ کے کسی دوسرے کا محتاج نہ بنانا یہ بھی ایک خاص دعا ہے جو آپ ضرور مانگیں اس دعا سے آپ کو بہت فائدے ہوں گے یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہے ان کے اثرات آپ کو یہ جو ان میں سے ایک ایک کا تو دنیا میں ہی فائدہ نظر آیا ہے مجھے کہ اے اللہ اے میرے رب مجھے دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا سوائے آپ کے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ